مارسی قاسم بن حشام تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے تم جیسے نوجوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیادے دیر لاک کی فوج لیے ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے ہونیادے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیہ تیافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ ہم تمہیں ینیچری کا ایک ہزاری سالار مقرر کرتے ہیں سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا وہ بری طرح سٹ پٹا گیا وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنہ آیا تھا اپنے بھائی تاہر بن حشام کے گھر وگرنا اپنے شہر مکہ میں اس کی مصرفیات بہت زیادہ تھی بڑھے ماباب کی دیکھ بھال کھیتی باڑی اور مویشی یہ سب کچھ سمالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی اس کا بڑا بھائی تاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا تاہر عثمانی تربیتگاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا شمشیر زنی اور پہلوانی خاسم کے مرووسی اور خاندانی کھیل تھے اس کا باپ حشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان رہ چکا تھا خاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنہ میں وارد ہوا تھا یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی تاہر کے ساتھ الاس صبح یہاں سٹیڈیم چلا آیا تھا اور اب یہ اچانک افتاد جو اس کے سر پر آ پڑی تھی اس سے سمحا لینا جا رہی تھی اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس سے مقابلے میں حصہ لیا تھا لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنہ میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی نوجوان ابھی تم کم عمر ہو اس لیے ہم نے تمہیں ایک ہزاری سالار بنایا ہے لیکن اگر تم اس قہدے سے خوش نہیں تو ہم تمہاری کمان میں پانچ ہزار بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اب تو جیسے قاسم گہرے خواب سے جاگ اٹھا اس نے چونکر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر جھچکتے ہوئے کہنے لگا نہیں سلطان معظم میں کسی عہدے کے لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں جبکہ میرے بڑے بھائی تاہیر بن حشام آپ کے موہستکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مقاتب ہوا مال مویشی یا گھربار دنیاوی زندگی کا سہارا ہیں نوجوان ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باری پر کیوں زائے کرنا چاہتے ہو جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں ہم تمہارے بھائی تاہیر سے بھی بات کریں گے اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس نے خاموشی سے سر تسلم خم کر لیا سلطان قاسم کی رضا مندی سے بہت خوش ہوا اور اپنی بہترین فوج یعنی چریک سپہ سالر کو بولا کر حکم دیا کہ وہ قاسم بن حشام کی کمان میں پانچ ہزار سپاہیوں کو لشکر مقرر کر دے قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اور اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا اس طرح وہ اپنی منپسند اور جنگجوانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشیس پر بیٹھی سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا یہ دراس خد اور خود شکل عرب نوجوان سکندر کی فیرونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نسار ہوتی وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن حشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا مارسی ان کی جانب متوجہ رہی جو ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگی وہ دور معززین شہر کی نشیستوں پر اپنی بھائی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اب مارسی کے لیے اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی گھر پر مارسی نے مارسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا لڑکی تمہارے ادوار بگڑتے جا رہے ہیں آج صبح تم نے پھر سکندر بیک کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا مارسی کے اس جملے پر مارسی کا مو لٹک گیا وہ کسی قدر پھونکارتے ہوئے لہجے میں اٹھی امی حضور آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیک کی دلھن بنوں گی مجھے آپ کا لادلہ ایک آنکھ نہیں بھاتا مارتھا غصے سے بولی خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی بات مو سے نکالی تو بدبخت لڑکی تو اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہے سکندر بیک البانیا کا شہزادہ ہے اور انقریب ہونے والا بادشاہ جبکہ ہم محض اس کے غلام سکندر بیک سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا واہ یہ کیا بات ہوئی شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیا کے بادشاہ جان کرسٹیار سلطان مراد خان کے باج گزار ہیں آپ ایک یرغمالی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ البانیا کا ہونے والا بادشاہ ہے مارسی نے تنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا لیکن مارتھا ایک لخت خاموش ہو گئی وہ دوسری مرتبہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیک البانیا کا ہونے والا بادشاہ ہے وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کے بارہ سالہ پرانی ساجش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں اور ایسے نازک موقعے پر وہ پوری احتیاط کرنا چاہتی تھی مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غریمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی ادھر مارتھا ابھی تک اپنی ساجش کے خیالوں میں کم تھی مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیک کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کرسٹریارٹ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان سالی نے ظلہ تامیش شکست سے دوچار کیا تھا اس وقت مارتھا البانوی بحل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی اس کی گود میں اپنے محبوب کی ایک سالہ بچی بھی تھی البانوی امیر شروع شروع میں مارتھا کے ساتھ دلگی کرتا رہا لیکن جب مارتھا کی گودھری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارانا تھا مارتھا کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رویدات سنائی لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھل جائے امیر کو کچھ نہ کہا البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا مارتھا حسین اور ذہین تھی چنانچہ بہت جلد وہ بادشاہ کی منظور نظر ہو گئی چاروں البانوی شہزادے جنہیں سلطان مراد خان بطور یرغمال اپنے ساتھ لے آیا مارتھا کے ساتھ پہلے ہی مانوز تھے یہی وجہ تھی کہ جون کرسٹ ریارٹ نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپورت کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹہرائے گئے مارتھا اپنی بچی اور ان چاروں بچوں کے ساتھ محل کے اقبی مکانوں میں آزادی کے ساتھ رہنے لگی چاروں شہزادوں کو مکتگ میں داخل کر دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ اس نے اندرون محل میں اپنے راہ و رسم بڑھا لیے وہ کٹر مذہب پرست تھی ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا ابو جعفر ایک منجھا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مقمل جال بچھا چکا تھا کوتوال شہر سے لے کر یعنی چری کے بعض سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا دربار سلطانی میں بھی اس کے حرکاریں موجود تھے گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بیتاج بادشاہی تھی وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مغرب کے نام سے جانتے تھے لیکن درحقیقت فقسطنطنیہ کے ارثوڈوکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کارپادری تھا وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے مقیم تھا اور اس کے حرکارے قیسر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پلپل کی خبر پہنچاتے تھے البانیا کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا مزید آسان ہو گیا اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کی اور پھر مارتھا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے دورے ڈالنے شروع کر دئیے ایک مذہبی پیشوہ کی حیثیت سے سلطانی محل کے اقبی محلے میں اس کا آنا جانا کسی کو مایوب نہ لگا پہلے پہل جب وہ مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوہ سمجھا اور کچھ خاص خاص نہ ڈالی لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نشست میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا شروع شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بنے رہنے سے خوف زدہ رہی لیکن ابو جعفر کی چرب زبانی نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا اب وہ ایک البانوی کنیز کے بجائے قیسر کی ایک اہم جاسوسا تھی